بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رکار نماز پڑھ کے یادن جلال ابن الکرام کی ایک تصویح پڑھا کریں یہاں پر جو امام ویتر پڑھاتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی تین رکار پڑھتے ہیں اللہ کے بندے ایک رکار نہیں پڑھتے دو پڑھ کے سلام پہتے ہیں پھر کھڑے ہو جائے یعنی وہ فصل کرتے ہیں ہم فصل کرتے ہیں پڑھتے تو ہم بھی تین ہیں وہ بھی تین ہیں کوئی حاضر نہیں پڑھ لیا کریں لکوریا کے ساتھ کپڑوں کو لگ جائے نماز ہو جاتی ہے لیکن کوشش کیا کرو کہ نماز کے لیے الگ کپڑا لکھ لو اور پھر پیمپر وغیرہ پہن کے وہ کپڑے پہن لیے نماز پڑھ پھر اتار دیا عورت نے اگر رمیہ بیوی ملے ہیں جنابت کی حاضر میں ہے غصر نہیں کیا بچہ رونے لگ جائے دودھ دے سکتی ہاں دے سکتی لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم وضو کر رہے شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر عمرے کا تواف کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا اس کی بیوی ہے مسجد میں نماز جنابت جائے بہتر ہے کہ مسجد میں نہ پڑھی جائے یہاں تو مجبوری ہے کہ پورا مکہ مسجد الحرام ہے تو کہاں لے جائیں جنابت دور سے جب دروش شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ فرشتے پہنچاتے ہیں اور جب مواجہ شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے تو فرمائے میں خود سنتا ہوں میرا میڈیسن کا قربار ہے کشم کشمی رہتا ہوں کہ دویات کی قیمت کم ہوں جیسے جیسے میرا کام فلاف ہوتا جا رہا ہے مقابلہ بہت ہے چھوڑ دیں اس کام کو کوئی اور کام اختیار کر دیں استغفال دیا آج کل تو میڈیکل والے کمارے ہیں تین سو پرسنٹ ان میں نفع ہوا ہے تین سو پرسنٹ ہی دا اب بھی تمہیں گھاٹا پڑھا ہے تو تو بھائی نیت خلاف ہے جو دوا پچاس کی تھی وہ تین سو کی ہوگی میری اوپر قرضہ ہے استغفال دیادہ پڑھو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان میں مکہ لائے دعا کرو مکہ تو لائے مکہ کا حرم کا رمضان کی توفیق بھی دیکھتے رہا یہاں آ کے بھی وہی سگرٹیں پیتے رہو اور باہر بیٹھ کے گپیں مارتے رہو اور ٹیلیویم دیکھتے رہو تو اس سے بہتر ہے اپنے ملک میں دیکھو میں نے مکان بنا لیا ہے ریوز سے پرانا مکان بک نہیں رہا استغفال دیادہ پڑھیں اللہ مشکل حل کریں گے